بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کسوہ آٹھ انٹرٹیرمنٹ کے سننے اور جاننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید دعا ہے اس مہربان شفیق رفت سے کہ وہ اپنے خزانے سے آپ سب کو کعبہ اور مدینہ دکھائے اور یہ مقبول اور مقدس حاضریاں با آفیت با زوک آپ کا مقدر بنیں آمین آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیر اور لائے کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کریں اور اس جزائے خیر کی برکت سے آپ کی عزت مال و دولت میں خوشیوں میں اضافہ ہو اللہ آپ کی دعاوں پر قبولیت کی مہر لگا دے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پیالہ بنا کے محسوس کریں کہ رحمت اللہ ہی آ رہی ہے اور ہماری سب کے دلوں میں سما رہی ہے دل سے اندھیرے کی سیائی کو مٹا رہی ہے اور ہمارا دل خکار رہا ہے اللہ 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 اے رحمتوں کو وسی کرنے والے اللہ اے برکتیں دینے والے اللہ اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے شفیق و مہربان اللہ اے عرش مولا کے مالک اللہ اے پرودگار عالم جو دے تیرے اسماء حسنہ اور بلند سفات کا واسطہ اپنے پیز ہم سب پر کھول دے اپنے نام کی تاثیر ہم سب پر کھول دے اپنے ذکر کو ہماری زبان پر جاری فرما اے سخی رب تیرے در پہ آئے ہیں تیرے در سے کوئی خاری نہیں جاتا اے کریم رب اپنے در کی فقیری عطا کر دے تیرے در کے منگتے ہیں مولا بے مرادوں کی مراد پوری فرما اے شفیق رب اپنی بے پناہ نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے ہم سب پر کھول دے اے شفیق رب اے مہربان رب شفت اور مہرمانی اور کرم کے دروازے ہم سب پر کھول دے اے اللہ پاک ہمارا زندگی کا قیمتی وقت ہفلتوں میں گزر گیا اب ہمارے حال کو اچھا کر دے ماضی کی اندھیری تاریخ زندگی کو اے مہربان اللہ نیکیوں کے اجالے میں کر دے ہمارے دلوں کے اندر نور کے اجالے کر دے روحانیت کے اجالے کر دے ہمیں بھی اپنے ان مقرب بندوں میں شامل فرما جن سے تجھے محبت ہے ہمارے دماغ کو پاک کر دے ساف کر دے اے رب کائنات ہمارے عملوں کو کمال کی تاثیر عطا فرما اے اللہ پاک پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرما امن اور سکون کی زندگی عطا فرما خلشار ختم فرما بد امنی خوف ختم فرما انسانوں کو ایک دوسرے انسانوں کا احترام خیال کرنے کی توفیق اتا فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما نیک عمل کرنے کی خوبت و طاقت اتا فرما اپنی محبت خاص اتا فرما اپنا قرب اتا فرما اے اللہ پاک دل کی صحائی کو سفیدی میں بدل دے اے رب کائنات آپ دنیا کے سخی سے زیادہ سخی ہیں اے مالک مولا ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما ساری امت کی بخشیش فرما ساری امت کو معاف فرما اے اللہ پاک اے کرم کرنے والے ہم سب کو نیک بنا دے اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما استخامت عطا فرما اے اللہ پاک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بے پناہ خزانوں کا مالک ہے اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے نکال کر نیکیوں میں داخل کر دے غموں سے نکال کر خوشیوں میں داخل کر دے ظلمت سے نکال کر نور میں داخل کر دے اے اللہ پاک جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں اندھیرے میں بیٹھ کر جس الفاظ سے تجھے پکارا تھا ہم بھی تجھے پکارتے ہیں ہمیں بھی دنیا کے غفلتوں سے نجات عطا فرما اور قبول ہونے والے عمل کی توپیق عطا فرما وہ راستہ وہ منزل دکھا جو تیری طرف جاتا ہو میرے مولا رحم فرما عطاعت کی زندگی نصیب فرما قیامت کی زلت و رسوائی سے محفوظ فرما اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا محروم نہ فرما ہمارے خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ اے کریم آقا آپ کے در سے جو خالی جاتا ہے وہ بدبخت کلاتا ہے اے ہمیں بدبخت ہونے سے بچا اے اللہ ہمیں فقط اپنی رحمت کا سہارا ہے ہمیں آخرت کی زلت سے محفوظ فرما اے اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیہ دور فرما مشکل حل فرما ضرورت غیب سے پوری فرما اے اللہ تمام امت مسلمہ کے انسانوں کے اندر انسانیت کا محل پیدا فرما اے اللہ پاک ہماری توبہ کمزور ہے ہمیں توبہ نسو عطا کر دے پکی سچی توبہ نصیب فرما نمازوں کا پابند بنا دے چین و سکون ہمارا مقدر کر دے زمینی آسمانی آفتوں سے بچا اچانک آسات کی موت سے حفاظت فرما شریروں کے شر سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا اے اللہ پاک ست کے عملوں میں علم میں برکت عطا فرما سب کی نسلوں میں برکت عطا فرما اے اللہ پاک سب کے ارادے نڑکن اور تمناوں سے تو واقف ہے سب کے ارادے تمناوں کو پورا فرما اے اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلی کا ڈھنگ نہیں آتا تو سب کو بین مانگے عطا فرما اے اللہ ہم تیری عزمائشوں کے قابل نہیں تیرے نا پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہیں تو نے ہمیں آزمایا اور نا پہ تولا تو ہم فیل ہو جائیں گے اے اللہ تیری نعمتیں کھاتے کھاتے دات گھز گئے لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خوشک نہ ہوئی اللہ ہم بڑے ناشکرے ہیں اے اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توپیک عطا فرما کفرانے نعمت سے ہماری حفاظت فرما ہمیں سب کو یوں ہی معاف فرما اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما اے کریم رب ہم سب کو معاف فرما اے اللہ اس امت میں بیچینی پھیلی ہوئی ہے دل ٹوٹے ہوئے ہیں دنیا کی ہر چیز پنا کے داغ سے داغدار ہے اے اللہ ہماری سب کی بنیادی دعا ہے کہ ہمیں معاف کر دے ساری دنیا کو معاف کر دے ساری امت کو معاف کر دے تیری رحمت کی طلبگار ہیں اپنی رحمت کا دریہ بہا دے اے اللہ ہم گندے بندوں کا خیال کر لے ہمیں صاف کر دے پاک کر دے اے اللہ ہم بصیرت کی اعتبار سے اندھے اور عمال کی قوت سے کمزور ہیں ہمیں بصیرت و قوت عطا فرما اے اللہ پاک ہماری راتوں کو معتبر کر دے دنوں کو سہانہ کر دے تقویر کی زندگی عطا کر دے اے اللہ اس دنیا میں ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر رخصت ہونے کی طوحیق عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما اے اللہ پاک جو تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے مدینہ دکھا دے سب کو حرم شریفین کی حاضریہ نصیب فرما بے اولادوں کو نیک سوالیہ اولاد عطا کر دے جن کی اولاد ہیں ان کو اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے تابدار بنا دے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے اور ہماری اولاد کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے سکائی جاریہ کا باعث بنا دے اولاد کے غموں سے محفوظ فرما جو بچے بگڑ گئے ہیں اللہ ان کو ہدایت و توفیق دینا بھی تیرے بس میں ہیں اے اللہ ان کو صدھار دے ان کے بچوں کو نیک بنا دے اور جو بچے بچیاں رشتے کے انتظار میں ہیں ان کو نیک اور سوالیہ رشتے عطا فرما سنت اور شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان بنا اے اللہ پاک جن کے روزگار کے مسائل ہیں ان کے مسائل حل فرما اے اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور اللہ پاک جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو سامنے روزہ الرسول ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا پروسی بننا نصیب ہو آمین مان مان